دوستو بولی ووڈ سیلیورٹیز اپنے نام اور کام کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں انڈسٹری میں ایک سے بڑھ کر ایک کئی کلاکار ہیں جنہوں نے اپنے ابنے کے دم پر اپنا لوہا منوایا ہے یہ سیلیورٹیز صرف ایکٹنگ ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ ایسا بھی کام کیا ہے جس کے وجہ سے گنیز بوک آف ریکارڈز میں ان کا نام دست کر دیا گیا ہے بولی ووڈ میں ایسے کئی ستارے ہیں جنہوں نے کئی ایسے کام کیے ہیں کہ ان کا نام اس کتاب میں تو دز ہوا ہی ہے ساتھ ہی ان کو پوری دنیا میں سممان بھی ملا ہے اس ریکارڈ بنانے کی لسٹ میں بولی ووڈ کے بادشاہ امیتہ بچن کیٹرینہ کیپ شاروک خان جیسے ستارے ہی شامل ہیں آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی چنندہ ستاروں کے بارے میں بتائیں گے جن کا نام گنیز بوک آف ریکارڈز میں دز ہے سب سے پہلے آتے ہیں شاروک خان پر بولی ووڈ کے کنگ کہے جانے والے شاروک خان صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ بھارت کے باہر بھی ان کی فین فولوئنگ کافی زیادہ ہے سن 2013 میں شاروک خان سب سے زیادہ کمائی کرنے والے ابھی نیتہ تھے شاروک خان نے سن 2013 میں 22.05 کلورڈ روپے کی کمائی کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کا نام گنیز ورڈ ریکارڈ میں شامل ہوا تھا بولی ووڈ کی دبنگ گیل سوناکشی سنہا کا نام بھی گنیز آف ورڈ ریکارڈ میں شامل ہے سوناکشی کا نام 2016 میں اس بک میں اس لیے شامل ہوا تھا کہ انہوں نے ایک کاسمیٹک ایونٹ میں حصہ لیا تھا جہاں پر سوناکشی نیل بینٹ لگانے کی پرتی یوگیتہ میں شامل ہوئی تھی اور اسی پرتی یوگیتہ کا حصہ بننے کی وجہ سے انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا بولی ووڈ ابی نیتہ ابیشیک بچن بھی اپنا نام اس بک میں سن 2009 میں اپنی فلم دلی سکس کے پرموشن کے لیے ابیشیک بچن نے اس ریکارڈ کو بنایا تھا انہوں نے محض بارہ گھنٹوں کے بیتر لگ بگ سات شہروں میں سپورٹ کیا تھا ابیشیک بچن نے پرائیویٹ زیٹ سے گازی آباد، نویڈا، پرید آباد، دلی، گڑھ گاؤں، چنڈی گھڑ اور ممبئی جیسے شہروں کو پار کرتے ہوئے قریب 1800 کلومیٹر کی دوری تیہ کی تھی کیٹرینہ کیف کے لیے بھی سن 2013 کافی اچھا ثابت ہوا تھا شہروں خان کی طرح ہے سن 2013 میں کیٹرینہ کا نام بھی گینیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہوا تھا سن 2013 میں کیٹرینہ نے 63.75 کلڑ روپے کی کمائی کی تھی اور سب سے زیادہ کمائی کرنے کی وجہ سے یہ ریکارڈ ان کے نام دس کیا گیا تھا بولی ووڈ کے ورشت اور پرانے ابی نیتا آشوک کمار کا نام بھی گینیز ورلڈ ریکارڈ میں درز ہیں انہوں نے بطول لیڈ ایکٹر سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا تھا جس وجہ سے یہ ریکارڈ ان کے نام پر درج ہوا تھا آشوک کمار نے سن 1936 میں فلم جیون نیائے سے بولی ووڈ میں پہلی بارڈ ایبو کیا تھا بولی ووڈ کی جانی مانی گائی کا آشا بوشلے کا نام بھی گینیز ورلڈ ریکارڈ میں درز ہے بطور پلائی بیک سنگر ان کے نام پر سب سے زیادہ گانے گانے کا ریکارڈ درز ہے آشا بوشلے نے اپنے کیریئر میں لگ بھگ 11000 سے بھی زیادہ گانے گائے ہیں اب آپ یہ ایک تصویر دیکھئے اس تصویر میں دیکھ رہے کلاکار کا نام آپ بھلے ہی نہ جانتے ہوں لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ ان کا نام ہے جگدیش راج آپ نے ان کو کئی بولی ووڈ فلموں میں بطور پولیس انسپیکٹر کا رول نباتے ہوئے دیکھا ہوگا جگدیش راج نے اپنے فلمی کیریئر میں سب سے زیادہ پولیس والے کے کردار نبھائے ہیں سب سے زیادہ پولیس والے کا کردار نبھانے کے چلتے ہی جگدیش راج کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا تھا جگدیش راج نے کول 144 فلموں میں ایک پولیس انسپیکٹر کا کردار نبھایا ہے دوستو یہ ہے برہمانند برہمانند کو بولی ووڈ فلموں میں آپ نے بھلے ہی زیادہ نہ دیکھا ہو لیکن یہ ساؤت کے جانے مانے کومیڈین ہے برہمانند نے سن 1987 سے 2010 تک کل 857 فلموں میں کام کیا ہے جس کے چلتے ان کا نام اس ریکارڈ میں دز ہوا ہے بولی ووڈ کا جانا مانا کپور پریوار پیڑیوں سے بولی ووڈ میں کام کر رہا ہے پرتیوی راج کپور، راج کپور سے لے کر رندیر کپور، ششی کپور، شمی کپور، رشی کپور، راجیو کپور اور اب رنویر کپور اب تک اس پریوار میں سے 25 کلاکار بولی ووڈ کا حصہ بن چکے ہیں جس کے چلتے ہی اس پریوار کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے بولی ووڈ کے جانے مانے سنگر کمار سانو نے ایک دن میں 28 گانے گانے کا ریکارڈ بنایا تھا جس وجہ سے ان کا نام گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے گیتکار انجان کے سپتر سمیر ایک بولی ووڈ کے گیتکار ہیں انہوں نے اپنے کیریئر میں 35 ہزار سے بھی زیادہ گانے لکھے ہیں جو کی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے سمیر نے سن 1983 سے لے کے 2000 تک بولی ووڈ انڈسٹری میں سب سے زیادہ گانے لکھے اور سب سے بہترین گانے لکھے جس کی وجہ سے وہ فلمیں بھی ہٹ ہوئی جن فلموں میں سمیر نے گانے لکھے تو دوستو اسی طرح کے فیٹس اور نئے نئے اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجئے لائک ملتے ہیں دوستو اگلے کسی اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تینکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاوار